فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو چیف میسٹر تلنگانہ ریون ترڈی اور وزیر سنت سریدھر بابو نے جنوبی کوریا کے شہر سیول میں ہنڈائی موٹر کمپنی کے اہدداروں سے ملاخات کی ملاخات کے دوران چیف میسٹر ریون ترڈی نے کہا ہے چیف میسٹر نے کہا ہے کہ ہنڈائی موٹر کمپنی نے اپنی زیلی کمپنی ہنڈائی موٹر انڈیا انجنئرنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ کے ذریعے تلنگانہ میں کار ٹسٹنگ کی سہولت خائم کرنے کے لیے سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا تلنگانہ کی سنت موفق پولیسی عالمی میار کے بنیادی دھانچے کی تشکیل اور بغیر کسی پریشانی کے مزدوروں کے نظام کی فراہمی میں ترقیب پسند اور مستقبل کے وزن نے ہنڈائی موٹر انڈیا انجنئرنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ جیسی بہترین کمپنیوں کو تلنگانہ میں کاروبار کرنے کے خابل بنایا گیا ہے بی آرس کے سابق وزیر ورکن اسمبلی حریش رون نے دعویٰ کیا کہ بی آرس دوری حکومت میں چیف مینسٹر کے چندرشی گھرون نے سیتہ رامہ پروجیکٹ کے نوت فیصد تعمیری کام مکمل کر لیے تھے موجودہ کانگریس حکومت ماں باقی دس فیصد تعمیری کام مکمل کر کے وہ اس پروجیکٹ کی تعمیر کا سہرہ اپنے سر باندھنے کی کوشش کر رہی سابق وزیر حریش رون نے نمائندوں سے بات کرتے بھی کہا ہے کہ کیسی آرنے تلنگانہ کے کسانوں کو سہولت فرہم کرنے کے لیے زلے خمم میں سیتہ رامہ پروجیکٹ کے تعمیری کام کا آغاز کیا تھا اس کے ستائش کانگریس خائد ناگش ورونے بھی کی تھی انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت خائم ہو کر آٹھ ماہ کا عرصہ ہو گیا مگر اس خلیل مدت میں کس طرح ایک آپاشی پروجیکٹ تعمیر کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونترڈی پندرہ اگست سیتہ رامہ پروجیکٹ کا افتدا کرنے والے ہیں ریاستی وزراء روزانہ کھمم کا دورہ کر کے وہ اس پروجیکٹ کا مہینہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جس وقت سیتہ رامہ پروجیکٹ کے تعمیری کام کا آغاز ہوا تھا اس وقت موجودہ ریاستی وزیر ناگش ورونے بیارس میں تھے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس حکومت نے اس پروجیکٹ کو تعمیر کیا ہے کانگریس حکومت عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تشیر کر رہی انہوں نے کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عوام سے کیے گئے چھ زمانتوں دیگر وعدوں پر عملہ واری اخدامات کرے ہیڈرا کے کمیشنر رنگانات نے ہیڈرباد شہر کے عوام کو مشورہ دیا کہ کوئی بھی طالب کے ایف ٹی ایل اور بفر زون میں زمین نہ خریدے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر منمانی تعمیرات کی جائیں تو ہیڈرا کے اخدامات سنگین ہوں گے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بفر زون اور ایف ٹی ایل کے اندر تعمیرات کرنے والوں میں ایسا در وہ خوف پیدا کیا جائے گا کہ وہ ان علاقوں میں تعمیرات کرنے کے لیے آگے نہیں آئیں گے انہوں نے کہا ہے کہ جیچ ایم سی میں چار سو سے زائد طلاب اور گنٹے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہیڈر شہر کے طلابوں کے تحفظ کی ذمہ داری خبول کر لیا ہے اور ان آر ایس سی کی ریپورٹ کے مطابق چمالی سالوں میں کئی طلاب غائب ہو چکے ہیں اور کہا بہت سے طلاب ساٹھ فیصد اور کچھ اسی فیصد خبزوں کی نظر ہو گئے ہیں طلابوں کی جگہ پر خبزوں کی نشاندہ ہی کی جا رہی انہوں نے کہا ہے کہ طلابوں پر خبزوں کا نہ روکا جائے تو ہیڈر بات کا مستقبل سوال یا نشان بن جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جلد ہی ہیڈرہ کو بڑی تعداد میں عملی فراہم کرے گی اور ایک خصوصی پولیس اسٹیشن بھی ہوگا انہوں نے کہا کہ ہیڈرہ کا رغبہ دو ہزار پانس سو مربع کلومیٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ شہریوں کی طرف سے انہیں سینک رو شکایات موصول ہو رہی مجلس اتحاد المسلمین آدل آباد ٹاؤن صدر نظیر احمد نے فٹ پات پر کاروبار کر رہے چھوٹے تاجرین سٹریٹ وینڈرز اور ٹھیلہ بندی لگا کر تجارت کرنے والوں کے خلاف ٹرافک پولیس اور آدل آباد ٹرافک سرکل انسپیکٹر کے رویہ کی سخت مضمت کی آدل آباد ٹرافک سرکل انسپیکٹر نے ٹرافک عملے کے ساتھ مقامیہ بیٹھ کر چاک پہنچ کر فٹ پات پر کاروبار کر رہے چھوٹے تاجرین سٹریٹ وینڈر اور ٹھیلہ بندی لگا کر تجارت کرنے والوں کو وہاں سے ہٹانے کی کاروائی کر رہے تھے جس کی اطلاع مجلس اتحاد المسلمین عادل آباد ٹاؤن صدر نظیر احمد کو دی گئی اطلاع ملتے ہی ٹاؤن صدر نظیر احمد مجلس کانسلر اور خائدین کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے ٹرافک سرکل انسپیکٹر اور نظیر احمد کے درمیان فٹ پات پر کاروبار کر رہے لوگوں کو ہٹانے پر گرمہ گرم بحث ہو گئی اس موقع پر نظیر احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے بھی واخف کروایا ٹرافک سرکل انسپیکٹر اور نظیر احمد کے درمیان فٹ پہنچ گئے موسیقی 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 عدل آباد رکنے اسمبلی پائل شنکر نے خوام اتحاد کو فروغ دینے کے لیے یوم آزادی کے موقع پر اپنے گھروں پر خوامی پرچم لہرانے کے سب ہی سے اپیل کی ہے عدل آباد شہر مستقر کے ونائک چوک سے ایک ترنگا ریلی کا ہی نخات کیا گیا رکنے اسمبلی عدل آباد پائل شنکر نے اس پروگرام میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اس موقع پر رکنے اسمبلی نے سیاسی خائدین مختلف سکولوں کے طلبہ و طالبات کے ساتھ مل کر خوامی ترانہ گایا بعد ازہ بی جے پی کے خیادت میں منعقدہ گھر گھر ترنگا ہر گھر ترنگا پروگرام کے تحت رکنے اسمبلی پائل شنکر نے پارٹی خائدین کے ہمراہ مخامی نیتا جی چوک میں نیتا جی صبح چندر بوس کے مجسمے کو پانی سے صاف کیا اور پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر رکنے اسمبلی پائل شنکر نے کہا ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی نے خوام اتحاد کو فروغ دینے کے لیے ہر گھر ترنگا پروگرام شروع کیا ہے انہوں نے تمام شہریوں سے اپنے اپنے گھروں پر قومی پرچم لہرا کر اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی جا تھی یہ سمکر تا جا تھی یہ سمیکھیتا جا تھی یہ ویدانان دوارا نے ساجیا مہیتا دی جا تھی یہ مہاں این رو دائیتے منا پرجل لو پلا پیمپتنیچا گلگو تا مو این رو د دیشوں سمیکھیاں گا اینڈا گلگو تا یہ اندروں مہانو باورا تھیاگ پلیتاں گا سوطنطر موچننٹ مینٹ ای وارت دیش ملو یہ اپنی که اینڈا گده اینڈا گلگو تا مو موسیقی 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 کانگریس صدر ملکہ جن کھڑگی کی صدارت میں پارٹی کے جنرل سیکرٹریوں ریاستی انچارجوں اور ریاستی صدور کی میٹنگ ہوئی پارٹی زرائے نے بتایا کہ میٹنگ میں اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ ملک کو درپش مختلف چیلنجوں جیسے بے روزگاری اور مہنگائی پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیا گیا زرائے نے بتایا ملکہ جن کھڑگی کے صدارت میں پارٹی ہیڈکورٹر میں ہوئی اس میٹنگ میں لوگ صبح میں اپوزیشن لیڈر راہل گانتھی اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ریاستی انچارجز اور پارٹی کے ریاستی صدور اور دیگر اہم لیڈروں نے شرکت کی اسمت ریزی اور ختل کے الزمات میں سزا کٹ رہے سرسار ڈیرہ سچا سودا کے سربرا گرمیت سنگھ رام رحیم کو اکیس دن کی پیرول پر رہا کر دیا گیا ذرائع کے مطابق جیل سے رہا ہونے کے بعد رام رحیم اترپردش کے باغ پت آشرم گئے اسے دو سادھیوں کے جنسی استحصال اور صحافی رام چندر چھترپتی کے ختل کے الزامے مجرم خرار دینے کے بعد 20 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ رہ تک کی سناریا جیل میں اپنی سزا کٹ رہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے حال ہی میں اشرو منی گرو دوارہ پرابندھ کمیٹی کی طرف سے رام رحیم کو بار بار دیئے گئے پیرول کے خلاف فرضی کو نمٹان کیا ہے فروری دوہزار باوی سے اب تک رام رحیم آٹھ بار پیرول پر رہا کیا جا چکا ہے اور یہ وقت ہر بار انتخاب کے آس پاس ہی رہا ہے تارک مہتا کا الٹا چشمہ کے اداکار گرو چرن سنگھ روشن سنگھ سوڈھی نے صدھارت کرنن کے ساتھ باتشیت میں تقریباً ایک ماہ سے لا پتہ ہونے اور اپنے مالی بہران کے بارے میں بتایا اداکار نے بتایا کہ ان پر تقریباً ایک کروڑ دو لاکھ روپے کا خرض ہے اداکار دہلی سے لا پتہ ہو گئے تھے اور پچیس دن بعد گھر واپس آئے تھے ان کے اچانک گمشودگی سے پورا خاندان پریشان تھا اس طرح لا پتہ ہونے کے بعد وہ اس ماہ کے آقاز میں پہلی بار ممبئی واپس آئے صدھارت کرنن کے ساتھ باتشیت کے دوران گرو چرن نے اعتراف کیا کہ وہ مائے خوراک پر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چونتیسوہ دن ہیں اور میں نے کھانا نہیں کھایا ہے میں کچھ جگہوں پر کھانا کھاتا ہوں جیسے گرو جی کے آشرم میں جب میں وہاں جاتا ہوں جب کوئی درس ہوتا ہے میں وہاں صرف پیر کے دن جاتا ہوں کیونکہ وہاں سموسے یا روٹی صرف پیر کو ہی ملتی ہے گرو چرن سے جب پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت سے کام کرنے کی کوشش کر رہا میں کاروبار کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں اور ہر چیز میں ناکام رہا تو اب میں تھک گیا ہوں اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مطلب اگر کمانا ہے تو سامنے سے کام آنا چاہیے تاکہ میں ماں پاپا کا خیال رکھ سکوں اور میں اپنا خرص چکا سکوں بینک اور ای ایم آئی چارجز تقریباً پچ پنتہ ساٹھ لاکھ روپے ہیں دوستوں نے بھی تقریباً اتنی ہی رقم دی یعنی تقریباً ایک کروڑ دو لاکھ روپے کا خرص میں اپنا خرص چکانا چاہتا ہوں ادھکار اپریل میں اس وقت لا پتہ ہو گئے تھے جب وہ ممبئی جانے کے لیے اپنی دہلی کے گھر سے نکلے تھے یہ واقعہ 22 اپریل کو پیش آیا تھا نہ وہ ممبئی پہنچے اور نہ ہی گھر لوٹے جب ان کے گھر والوں نے پولیس میں فائر درج کرائی تو معاملہ سامنے آیا اور جب سب حیران رہ گئے کہ وہ کہاں گئے اور گروہ چرن سنگھ 18 مائی کو گھر واپس لوٹے تھے امریک کی شورٹ سلر فارم ہنڈنبرگ کی تازہ ریپورٹ میں لگائے گئے الزامات کے معاملے پر سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے درخواست میں سپریم کورٹ کے ریجسٹری کی جانب سیڈانی گروپ کی کمپنیوں کے خلاف ہنڈنبرگ ریسرچ کی جانب سے لگائے گئے مبینہ دھوکہ دہی کے الزامات کو حل کرنے کے لیے سی بی آئی سے سٹیٹس ریپورٹ طلب کرنے سے انکار کو چیلنج کیا گیا ہے پیٹیشن میں ہنڈنبرگ کی تازہ ترین ریپورٹ میں لگائے گئے الزامات کو ریکارڈ پر لیا گیا ہے سیبی کے چیئر پرسن اور ان کے شوہر نے مبینہ طور پر برموڈا اور موریشیس میں آف شور فارنس میں سرمایہ کاری کی تھی جن پر اڈانی گروپ کے چیئرمن گوتم اڈانی کے بڑے بھائی ونوت کا کنٹرول ہے اگرچہ سیبی کی صبرہ مادبی بوچ نے ان الزامات کو بے بنیاد خرار دیا ہے اور اس عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ تیسرے فریق کی ریپورٹوں پر غور نہیں کیا جا سکتا لیکن اس سب نے عوام اور سرمایہ کاروں کے ذہنوں میں شکوک کا ماحول پیدا کیا ہے ایسے حالات میں سیبی کے لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ ذریعہ التوہ تحقیقات کو بند کریں اور تحقیقات کی اختدام کا اعلان کریں عرضی میں کہا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ ویشال تیواری جنہوں نے اب پہلے اس معاملے میں عدالت ازبا کے حکم کی درخواست کی تھی اس نے ریجسٹر کے پانچ اگست کے حکم کو چیلنج کیا تھا جس نے اس معاملے میں اپنی سابقہ درخواست کو درج کرنے سے انکار کر دیا تھا درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے اس سال تین جنوری کو اپنے حکم میں سیبی کو تحقیقات مکمل کرنے کے لیے تین ماہ کی محلت دی ہے سعودی عرب کے محکمی موسمیات کی جانب سے اس ہفتے کے وسط تک مملکت کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا سعودی خبر سہداری کی ریپورٹ کے مطابق جنرل ڈیریکٹوریٹ آف سیول ڈیفنس نے ریاض مدینہ منورہ اور نجران ریجن میں موسمی صورتحال کے پیشنیزر احتیاط اور ہدایت پر عمل کی ضرورت پر زور دیا بیان کے مطابق موسم کی صورتحال سے متعلق ہدایت پر عمل کیا جائے ڈیمو وادیوں اور نشیبی علاقوں اور مخامات کے قریب بنا جائیں وازرے کے گزشتہ ہفتے سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں مصلہ دھار بارشوں کے باعث معاملات زندگی متاثر ہو گئی تھی جبکہ تین افراد سعلاوی ریلے میں ڈوب کر جا بہاک ہو گئے مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں مصلہ دھار بارشوں کے باعث سڑکیں زریاب آ گئی اور سعودی محکمہ شہری دفاع کے مطابق دہی علاقے الموسم میں تین افراد پانی کے ریلے میں ڈوب کر جا بہاک ہو گئے بارش کے بعد وادی بن عبداللہ اور وادی مرسان میں زبردست سعلاو آ گیا جبکہ سلابی ریلے میں ڈوب کر جا بہاک ہونے والے افراد کی لاشیں نکالی گئی محکمہ کا کہنا ہے کہ ڈوبنے والوں میں 35 سالہ نوجوان اور 13 سالہ دو لڑکے شامل ہیں جو وادی میں گرنے کے بعد سعلاوی ریلے میں بہ گئے تھے مشہور کاروباری شخصیت ایلن مسک نے کہا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ سابق حصد جرونال ٹرمپ 2024 کے صدارتی انتخابات میں جیتے ہیں ایلن مسک نے یہ باتیں ٹرمپ کے ساتھ براہ راست گفتگو میں کہی انہوں نے کہا میرے خیال میں یہ واقعی اہم ہے کہ آپ ملک کی بھلائی کے لیے یہ الیکشن جیتے ہیں انہوں نے کہا یہ میری ذاتی رائے ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے نشریات کے دوران ٹرمپ کی گفتگو کو دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا اسی دوران امریکی نایب صدر کملہ ہیریز کی 2024 کی مہیم ٹیم نے کہا ہے کہ ایلن مسک اپنے پلیٹ فارم کا استعمال کر کے امریکہ میں جمہوریت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں 24 گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے پیلا نمبر 150، اتاپور، ہیدراباد تانتر مانتر یانتر که سمراد، بابا رضا خان بانگالی 100% لابوں گیرنٹی تو پاٹو اسپطال میں مانتر یانتر که سمراد، بابا رضا خان بانگالی چمت کارن چیزارو، اپڑو مان پیلڈکی اندر اوپکن نارو بججوگم، یاپارم، ینٹی پورو، پریما ویوہم، چیتبڑ چیبڑن وارو، بھاریا برطل مجھ گوڑوالو، پیلڈلللو آٹنکالو، سواتی پوروز، موٹکارنی وسی کرن سپیشلیشت نینو چیزن پنن یاورینا سوال چیزتی وارکن نگدو بحمتی بابا رجا خان، دلشک نگر، ہائٹرپاد، مافون نیمبر نانگنے 66372438 جرمنٹن، سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل، ڈاکٹر میر جوادزار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن، بون فلیکچر، جوانٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں 24 گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکان، 2 دی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل، پلہ نمبر 150، اتاپور، حیدرباد